اور دیکھیں یہ تصویریں آپ کے سامنے پردھان منتری نرین درمودی جو کی کرگل کے دراس سیکٹر میں آج موجود ہیں دیپاولی منا رہے ہیں اور سینہ کی ادھکاریوں سے ملاقات کرتے ہوئے پردھان منتری نرین درمودی کی یہ تصویریں اور ساتھی ساتھ ان سے باتچت کرتے ہوئے ان سے سمجھتے ہوئے اور یہ کرگل کے دراس سیکٹر کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہر بار کی طرح ہے اس بار بھی پردھان منتری نریندر موڈی دیپاولی سینہ کے پرہریوں کے ساتھ سینہ کے جوانوں کے ساتھ منا رہے ہیں اور نووی بار سال دوہزار چودہ میں پہلی بار سیاچن میں پردھان منتری جوانوں کے بیچ پہنچے تھے انہوں نے دیپاولی کا پرف منائے تھا اور لگاتار ہر سال پردھان منتری اسی طرح سے جوانوں کے بیچ پہنچتے ہیں یہ دیکھیں پردھان منتری کی دو تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف آسینہ کے جوانوں سے ادھکاریوں سے ملاقات کرتے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اور ساتھ دوسری تصویر اس وقت آپ کے سامنے پردھان منطری کے ہاتھ میں ایک بندوق آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایک خاص میسج ان تصویروں کے ذریعے دیش کے دشمنوں کے لیے بھی آتنک وادیوں کے لیے بھی وہ جو کی ناپاک منصوبے پالے ہوئے تو یہ دو تصویر اس وقت ہم آپ کو وہ کرگل کے دراست سیکٹر کی دکھا رہے ہیں پردھان منطری آج جوانوں کی بیچ میں موجود ہیں اور انہی کے ساتھ دیپاولی کا یہ پاون پر روشنی کا تیوہار منا رہے ہیں وہ جوان جو کی سیما پر موجود رہتے ہیں جو اپنے پریفار سے دور رہتے ہیں اور عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جو تیوہار ہے وہ اپنے پریفار سے دور رہ کر ہی جوانوں کی بیچ میں ہی مناتے ہیں اور انہی کے بیچ آج دیش کے پردھان سیوک دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہوئے ہیں جوانوں کے بیچ پردھان منتری کی یہ خاص تصویر اس وقت آپ کے سامنے اور دشمن کو کڑا اور بڑا سندیش یہ دیکھیں جس میں بندوق پردھان منتری کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے کیونکہ اپنی سمبودھن میں بھی جب جوانوں سے بات کر رہے تھے ان کو سمبودھت کر رہے تھے اس دوران بھی انہوں نے کڑا سندیش آتنکھوادیوں کو اور دیش کے دشمنوں کو دیا اور ہر ایک ناباک سازش کا کس طرح سے قرار اور محتوڑ جواب دیا جائے گا اس بات کا بھی ذکر کیا گیا اور یہی یہ تصویر جو پردھان منتری کی سامنے آئی ہے دراست سیکٹر سے جب پردھان منتری نے خود اپنے ہاتھ میں گن اٹھائی ہوئی ہے ان کے ہاتھ میں بندوق کے نظر آ رہی ہے یہی سندیش دشمنوں کو دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں پردھان منتری چیک پوسٹ پر یہ دراست سیکٹر کی تصویر ہے چیک پوسٹ پر پہنچ کر یعنی کہ پردھان منتری ہر ایک جوان سے ملاقات کرتے ہوئے ادھکاریوں سے ملاقات کرتے ہوئے اور ہر ایک چیز کو سمجھتے ہوئے جو حالات ہیں وہاں پر جن مشکل حالاتوں میں جن کڑے حالاتوں میں ہمارے دیش کے جوان سیما پر رہ کر چوکسی برتتے ہیں اور دشمنوں کو کڑا جواب دیتے ہیں جن کٹھین پرستیوں میں ان سب ہی حالاتوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بات کرتے ہوئے سینہ کی جوانوں سے سینہ کی ادھکاریوں سے کرگل سے لائف تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موسیقی